پہلی عالمی جنگ جسے جنگ عظیم اول بھی کہا جاتا ہے ایک بہت بڑا عالمی تنازہ تھا جو 1914 سے 1918 تک جاری رہا اس میں دنیا کی بہت سی بڑی طاقتیں شامل تھی جو دو اہم اتحادیوں میں بٹی ہوئی تھی ایلائز اور سینٹرل پارز ایلائز میں بنیادی طور پر فرانس روس اور برطانیہ شامل تھے بعد میں اٹلی جاپان اور امریکہ نے بھی ان میں شمولت اختیار کی اور سینٹرل پارز میں جرمنی آسٹریا ہنگری سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ شامل تھے جنگ کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہمارے لیے آسٹریا ہنگرین امپائر کے بارے میں جاننا ضروری ہے آسٹریا ہنگری ایک واحد ملک تھا لیکن یہ دو الگ الگ علاقوں پر مشتمل تھا آسٹریا اور ہنگری ایک ہی سلطنت کا حصہ ہونے کے باوجود ہر علاقے کی اپنی حکومت اور اپنی انتظامیاں تھی آسٹریا اور ہنگری کے درمیان اتحاد اٹھارہ سو سٹھ سٹھ کے آسٹرو ہنگری معاہدے کے ذریعے قائم کیا گیا جس نے مشترکہ بادشاہ فوج اور حرجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ آسٹریا اور ہنگری کی الگ الگ بادشاہت کا وجود بھی برقرار رکھا تھا چنانچہ جبکہ آسٹریا اور ہنگری ایک ہی سیاسی وجود کا حصہ تھے انہوں نے کچھ خودمختاری برقرار رکھی تھی اور الگ الگ قانون سازی اور انتظامی دھانچے بھی بنا رکھے تھے آئیے اب ہم جنگ کی طرف واپس آتے ہیں جنگ عظیم اول 28 جون 1914 کو بوسنیا کے شہر سرائیو میں بوسنیائی سرب کومپرس کے ہاتھوں آسٹریا ہنگری کے آچ ڈیوک فرینڈ فرڈین اینڈ کے قتل کے ساتھ شروع ہوئی فرینڈ فرڈین اینڈ آسٹرو ہنگری سلطنت کا وارث اپنی بیوی سوفی ڈچیز آف ہوہنبرگ کے ساتھ شہر کا دورہ کر رہا تھا جب وہ دونوں بلیک ہینڈ ہفیہ سوسائٹی کے ایک رکن گیبریلو پرنسپ کے ہاتھوں قتل ہو گئے آسٹریا ہنگری نے 28 جولائی 1914 کو سربیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا آسٹریا ہنگری کی طرف سے سربیہ کے خلاف جنگ کا اعلان آج ڈیوک فرینڈ فرڈین اینڈ کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے اور بلکان میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے سربیہ کو سزا دینے کی خواہش کی وجہ سے ہوا تھا سربیہ کی طرف سے آسٹریا ہنگری کے مطالبات کو ماننے سے انکار کی وجہ سے کشیدگی میں اضافہ ہوا اور بلاخر جنگ شروع ہو گئی سربیہ کے سلاوی اتحادی روس نے 30 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری کے خلاف سربیہ کی حمایت میں اپنی احواج کو متحرک کرنا شروع کر دیا روس کے اس اعلان نے جرمنی جو ٹرپل الائنس معاہدے کے تحت آسٹریا ہنگری کا اتحادی تھا کوئی اکم اگست 1914 کو روس کے خلاف علان جنگ کرنے اور اس پہ حملہ کرنے پر مجبور کر دیا ٹرپل الائنس معاہدہ 20 مئی 1882 کو تین ممالک کے درمیان وجود میں آیا تھا وہ تین ممالک تھے جرمنی، اٹلی اور آسٹریا ہنگری معاہدے کے مطابق اگر کوئی بڑا ملک تینوں ممالک میں سے کسی بے بھی حملہ کرے گا تو تینوں ممالک مل کے دفاع کریں گے اور اس طرح عالمی جنگ میں ان دو بڑی طاقتوں کی شمولیت ہوئی اس کے بعد تین اگست 1914 کو جرمنی نے فرانس کے خلاف علان جنگ کیا اور چار اگست کو حملہ بھی کر دیا اس ڈر سے کہیں کہ فرانس اس پہ فرانکو رشیہ معاہدے کے تحت حملہ نہ کر دے فرانکو رشیہ اتحاد 17 اگست 1892 کو وجود میں آیا یہ فرانس اور روس کے درمیان ایک سفارتی معاہدہ تھا جس کا مقصد جرمنی آسٹریہ ہنگری اور اٹلی کے ٹرپل الائنس سے لاحق حطرے کا مقابلہ کرنا تھا اس اتحاد نے ٹرپل الائنس کی طرف سے جارہیت کی صورت میں فرانس اور روس کے درمیان فوجی تعاون اور باہنی تعاون کی بنیاد رکھی اس سے صورتحال مزید حراب ہو گئی اور مزید بڑی طاقتیں جنگ میں شامل ہو گئی جرمنی اور فرانس کی درمیان زمینی سرحدی رستہ موجود تھا لیکن اس پر فرانس کی جانب سے سخت مرچہ بندی تھی اور اس راستے سے زمینی حملہ مشکل تھا اس وجہ سے جرمنی نے اس راستے سے گریز کیا اور چار اگست انسو چودہ کو بیلجیاں پہ حملہ کر دیا جو فرانس کے اندر تک رسائی کا نسبتاً آسان راستہ تھا جب جرمنی نے چار اگست انسو چودہ کو بیلجیاں پہ حملہ کیا تو اس نے اٹھارہ سو انتالیس کے لندن کے معاہدے کی خلاف ورزی کی جس میں بیلجیم کی غیر جنبداری اور آزادی کی زمانت دی گئی تھی اور یہ زمانت برطانیہ نے دی تھی اور وہ بیلجیم کی خودمختاری کی حفاظت کرنے کا پابند تھا اور اس طرح برطانیہ نے اسی دن یعنی چار اگست انسو چودہ کو جرمنی پہ حملہ کر دیا دوسرے ممالک جیسا کہ اٹلی بعد میں جنگ میں داخل ہوئے اٹلی کے جنگ میں شمولیت کی بہت سی وجوہات تھی اٹلی نے ابتدائی طور پر اٹھارہ سو بیاسی میں جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ ٹرپل آلائنس پہ دفت حد کیے تھے لیکن جب انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو وہ غیر جنبدار رہا اٹلی کا خیال تھا کہ ٹرپل آلائنس کی شرائط اس کے مفادات اور علاقائی دعووں کو پورا نہیں کرتی حاصل طور پر ان علاقوں میں جو آسٹریا ہنگری کے زیر تسلط تھے نتیجہ تن اٹلی نے جرمنی آسٹریا ہنگری کے خلاف ایلائنس کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے اور بالاخر انیس سو پندرہ کے لندن معایدے پہ دس حد کر دیئے ایلائنس کی طرف سے جنگ میں شامل ہونے کے بدلے اٹلی کو علاقائی فائد کا وعدہ کیا تھا مثلاً ٹرنٹینو، ساؤتھ ٹائرول، ڈالماتیا اور ٹریسی کے کچھ حصے اٹلی کو دینے کا وعدہ کیا تھا یہیں وعدہ تئیس مئی نیس سو پندرہ کو اتحادیوں کی طرف سے پہلے جنگ عظیم نے اٹلی کے داخلے کا باعث بنا اور اٹلی نے آسٹریا ہنگری پہ حملہ کر دیا اس حملے نے جنگ عظیم کی تنازات کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا پہلی جنگ عظیم کے دوران ابتدائی طور پر غیر جانبداری کی پولیسی پہ عمل پیرا ہونے کے باوجود امریکہ جنگ عظیم اول پر نمائیہ طور پر اثر انداز ہوا ایلائز کے لیے امریکہ کی اقتصادی مدد بشمول برطانیہ اور فران جیسے ممالک کو اسلحہ اور دیگر مواد فراہم کرنا نیز عبدوزو کی جنگ اور مئی انسو پندرہ میں برطانوی بحری جہاز لوسی تانیا کے ڈوبنے کے نتیجے میں ایک سو اٹھائیس افراد کی ہلاکت جن میں امریکی شہری بھی شامل تھے فروری انسو سترہ میں زمرمن ٹیلیگرام کا انکشاف جس میں امریکہ کے خلاف جرمنی اور میکسیکو کے درمیان فوجی اتحاد کی تجویز شامل تھی جیسے واقعات نے اس وقت کے امریکی صدر وڈرو ویلسن کو مجبور کیا کہ وہ کانگریس سے چھ اپریل انسو سترہ کو جرمنی پہ حملہ کرنے کی اجازت لیں اس طرح امریکن ایکسپیڈیٹوری فورس اے ای ای اپ نے جنرل جان جے پرشنگ کی کمان میں مغربی محاذ پہ ایلائز کی فتح میں اہم کردار ادا کیا اے ای 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 اپ نے بیلیو ووٹ کی جنگ اور میوز آرگون جیسی بڑی لڑائیوں میں حصہ لیا امریکہ نے یارہ نومبر انسو ٹھانہ کو جرمنی اور ایلائز کی ماہ بین آرمیسٹس معایدے پہ تسحد کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا امریکہ جنگ سے عالمی طاقت کے طور پہ ابرا امریکہ نے انیس سو انیس میں ورسائی کے معاہدے کو اپنے تحفظات کی بنا پر مصرد کر دیا اور لیگ آف نیشنز میں بھی شامل نہیں ہوا سلطنت عثمانیہ علاقائی تصادم جغرافیائی اور سیاسی تحفظات اور جرمنی کے ساتھ اتحاد کی وجہ سے سنٹرل پاز کی جانب سے پہلے جنگ عظیم میں شامل ہوئی ان سنٹرل پاز میں جرمنی آسٹریا ہنگری اور بلغاریا بھی شامل تھے سلطنت عثمانیہ کے داخلے کا مقصد کھوئے علاقوں پہ دوبارہ قبضہ کرنا اور بلکان اور مشرق کے وسطہ میں خود کو غالب طاقت کے طور پر اسٹیبلش کرنا تھا جنگ عظیم اول کے دوران سلطنت عثمانیہ کو نمائیہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا حاصل طور پر گیلی پولی مہم کے دوران جو ایلائز کی افواج کی طرف سے پچیس اپریل انسو پندرہ کو شروع کی گئی یہ ایک بڑی فوجی کروائی تھی نو جنوری سے سولہ تک جاری رہنے والی اس مہم میں ایلائز کی جانب سے ڈار ڈینلیس اور کسٹنٹونیا پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی گئی مگر دونوں طرف سے بھاری جانی نقصانات کے باوجود عثمانیوں نے ایلائز کے مقاصد کو ناکام بناتے ہوئے کامیابی سے اپنی پوزیشنز کا دفاع کیا سنٹل پاز کی شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا حاصل دور پر دس اگست ان سو بیس کو ہونے والے سیوریز معایدے کے ذریعے جس کے نتیجے میں سلطنت کی تقسیم ہو گئی اور باقی ماندہ علاقوں میں سے موجودہ دور کے ترکی کا وجود عمل میں آیا عام نمزاکرات اٹھائیس جون انیس سو انیس کو ورسیلز معایدے کے دستہت پر احتتام پذیر ہوئے معایدے میں جرمنی پر سخت شرائط آئیت کی گئیں جن میں علاقائی نقصانات فوجی پابندیاں اور باری جرمانے شامل تھے جنگ عظیم اول کی وجہ سے یورپ کے نقشے میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوئیں جنہوں نے مستقبل کے تنازعات کی بنیاد رکھی جس سے کشیدگی اور عدم استحقام میں اضافہ ہوا جو بالاخر دوسری جنگ عظیم کا باعث بنا انیس اوٹھارہ میں پہلے جنگ عظیم کے احتتام پہ آسٹریہ ہنگری کی سلطنت تحلیل ہو گئی جنگ میں آسٹریہ ہنگری سمیت سینٹل پاس کی شکست کے ساتھ سلطنت کی کثیر القومی ساخت اور اندرونی تناؤ ناقابلے برداشت ہو گیا سلطنت کے علاقوں کو قومی خود ارادیت کے اصولوں کی بنیاد پہ مختلف جنشین ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا جس کے انتیجے میں آسٹریہ ہنگری چیکو سلواکیا اور یوگو سلاویا جیسے نئے آزاد ممالک کی تخلیق ہوئی آسٹریہ ہنگری کی بازابطہ تحلیل دس تنبر انیس سو انیس کو آسٹریہ کے ساتھ سینٹ جرمین این لائی معاہدے اور چار جون انیس سو بیس کو ہنگری کے ساتھ ٹرائنین کے معاہدے پہ دس حد کے ساتھ ہوئی ان معاہدوں سے آسٹریہ ہنگری کی سلطنت کے خاتمے اور اس کے سابقہ علاقوں سے ابرنے والی آزاد اقوام کے قیام کو عمل میں لائیا گیا موسیقی